اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ جنگل کا سب سے خطرناک مانسہری جانور کون سا ہے تو آپ کے دماغ میں سب سے پہلے شیر یا باغ کا نام ہی آئے گا لیکن یہ بلکل بھی سچ نہیں ہے کیونکہ جنگل میں کچھ ایسے بھیانک اور کھونکھار جانور ہیں جو شیر اور چیتے سے بھی زیادہ ڈینجرس ہے انہی ڈینجرس اینیملز میں سے ایک ہے وائلڈ ڈوگ یعنی جنگلی کتے افریقہ کے جنگلوں میں پائے جانے والے یہ بے خوف جانور اپنے شکار کو زندہ ہی نوچ کر کھانے کے لیے جانے جاتے ہیں اگر آپ انہیں شکار کرتے ہوئے دیکھ لیں اور اپنے شکار کو کھاتے ہوئے دیکھ لیں تو آپ کا تو دل ہی دہل جائے شیر باغ چیتا اور تیندوے اپنے دس میں سے نو پریاسوں میں وفل ہوتے ہیں یعنی وہ اپنے دس پریاسوں میں سے کیول ایک میں ہی شکار کرنے میں سفلتہ حاصل کر پاتے ہیں جبکی جنگلی کتے کشی شیر یا باغ کے مقابلے میں زیادہ سفل شکاری لگتے ہیں کیونکہ یہ اپنے دس پریاسوں میں سے کم سے کم نو میں سفل ہوتے ہی ہیں اور اس کا ریزن ہے ان کا ٹیم ورک اور کمال کا سٹیمنہ وائلڈ ڈوگ لبک ساٹھ کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی سپیڈ سے بینہ تھکے کافی سمیہ تک دوڑ سکتے ہیں جب یہ شکار کرتے ہیں تو اپنے شکار کو دوڑاتے رہتے ہیں ان کی ٹیم سپیٹ کمال کی ہوتی ہے جب سب سے آگے والا کتہ شکار کا پیچھا کرتے کرتے تھک جاتا ہے تو دوسرا کتہ اس کی جگہ لے لیتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شکار کو لمبی دوری تک دوڑا کر تھکا دیتے ہیں اور ہار کر ان کا شکار گیوپ کر ہی دیتا ہے چلیے آپ کو وائلڈ ڈوگ کے کچھ خوفناک حملوں سے روبرو کرواتے ہیں وائلڈ ڈوگ ورسز کڑو وائلڈ ڈوگ ایسے ماہر شکاری ہیں اگر کسی شکار پر ان کی نگاہ پڑ جائے تو اس کا مطلب ہے اس شکار کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا یہاں یہ جنگلی کتے ایک کڑو کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے اس کڑو کو دوڑا رکھا ہے کڑو بھی جانتا ہے کہ ان شکاریوں سے پیچھا چھوڑانا بہت ہی مشکل ہے لیکن اپنی جان کسے پیاری نہیں ہوتی اس لیے اپنی جان بچانے کے لیے یہ بیچارہ بھی جی توڑ کوشش کر رہا ہے لیکن یہ جنگلی کتے ایسی مصیبت ہے جن سے پیچھا چھوڑانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے اور آخر میں انہوں نے دوڑا دوڑا کر اس کڑو ہرن کو تھگا ہی دیا اور ان کتوں نے اسے چاروں اور سے گھیر کر نوچنا شروع کر دیا تھوڑی ہی دیر میں انہوں نے اس کا کام تمام کر ہی دیا وائلڈ ڈوگ ورسز وار تھاؤم اپنی بھوگ کو مٹانے کے لیے یہ کتے اپنی حد کو بھی بھول جاتے ہیں بھوگ مٹانے کی ایسی طرف تو آپ نے کسی بھی جانور میں نہیں دیکھی ہوگی اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کتے یہاں پر مٹی خود کر اپنا منورنجن کر رہے ہیں یا پھر اپنے مجھے کے لیے مٹی خود رہے ہیں لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ کتے یہاں مٹی کے نیچے چھپے اپنے شکار کو ڈھونڈ رہے ہیں کچھ ہی دیر میں یہ درندے مٹی کے نیچے سے ایک وار تھاؤگ کو کھینچ لیتے ہیں اور اسے باہر کھینچنے کے بعد یہ کتے اس سور کے شریر کو اڈھڑنے میں لگ جاتے ہیں ایک طرف ہے اکیلا وار تھاؤگ دوسری طرف ہے ان جنگلی کتوں کی پوری فوج اپنے آپ کو بچانے کی یہ وار تھاؤگ پوری کوشش کرتا ہے لیکن ان جنگلی کتوں کے آگے اس کی ایک بھی نہیں چلتی کچھ ہی دیر میں جنگلی کتوں کی یہ فوج اس کا کام تمام کر ہی دیتی ہے وائلڈ ڈوگ ورسس وارٹا بگ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک وارٹا بگ کا شکار کرنے کے لیے ان جنگلی کتوں نے اسے دوڑا رکھا ہے اور اپنی جان بچانے کے لیے یہ وارٹا بگ بھی دوڑ رہا ہے بھاگتے بھاگتے اپنی جان بچانے کے لیے یہ وارٹا بگ ایک اونچی جگہ پر چڑ جاتا ہے لیکن ان کتوں نے یہاں بھی اس بیچارے کا پیچھا نہیں چھوڑا اور اسے چاروں طرف سے گھیر ہی لیا اور اس کے بعد تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہوگا وائلڈ ڈوگ ورسس بفیلو یہاں ان جنگلی کتوں نے بھیزوں کے پورے جھنڈ کو ہی دوڑا رکھا ہے اب آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ وائلڈ ڈوگ کتنے ڈینجرس ہوتے ہیں وائلڈ بفیلو جو کسی شیر سے بھی ہار نہیں مانتے انہیں یہ 25-30 کلو کے جنگلی کتے جان بچا کر بھاگنے پر ویوش کر دیتے ہیں یہی ہے ان جنگلی کتوں کی ایکتا کی طاقت ایک جنگلی بھیز جو 1000 کلو کی ہو سکتی ہے اور شیر جیسے شکتی شالی جانور کو بھی اپنے سینگو پر اٹھا کر پٹک سکتی ہے انہیں ان جنگلی کتوں نے دوڑا رکھا ہے ان جنگلی کتوں کا ٹارگیٹ ہوتے ہیں چھوٹے بچڑے یا کمجور بفیلو یا کوئی گھائل بفیلو بھیسوں کے جھنڈ میں بھگدر مچا کر یہ ان کے جھنڈ میں سے کسی چھوٹے بچڑے یا پھر کسی گھائل بھیسے کو الگ کرنے میں سفل ہو ہی جاتے ہیں اور پھر اس اکیلی بھیس یا بچڑے کو گھیر کر یہ جنگلی کتوں کا جھنڈ اس بھیس یا بچڑے پر ٹوٹ پڑتا ہے اور اسے چاروں طرف سے پکڑ کر نوچنے لگتا ہے بیچارہ بھیسہ بچنے کی کوشش تو پوری کر رہا ہے لیکن یہ خطرناک جنگلی کتے کہاں اسے چھوڑنے والے ہیں اس بات سے آپ یہ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ یہاں بڑا شریر کوئی معنی نہیں رکھتا معنی رکھتی ہے تو آپ سبھی کی ایکتہ آپ سبھی کی ٹیم سپریٹ مل کر کام کرنے سے سفلتہ ملنے کی سمبھاونا سب سے زیادہ رہتی ہے آخر کار جنگلی کتوں کے اس گروپ نے بفیلو کو موت کے گھاٹ اتار ہی دیا اور ان کا پورا جھنڈ اس کی دوت اڑانے میں لگ گیا وائلڈ ڈوگ ورسز ویلڈ بیشٹ یہاں اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنگلی کتوں کے ایک جھنڈ نے ایک ویلڈ بیشٹ کو گھیر رکھا ہے چاروں طرف سے اس پر حملہ کر رہے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے یہ بیچارہ ویلڈ بیشٹ چیک رہا ہے لیکن ان خونخار درندوں سے بچنا اتنا آسان کہاں ہے دھیرے دھیرے یہ کتے اسے نوچنے لگتے ہیں اور اسے جیویت ہی خانا شروع بھی کر دیتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے ویلڈ بیشٹ چھٹ پٹاتا ہی رہتا ہے جیویت ہی خایا جانا کیسا لگتا ہے یہ تو کیول یہ جانور ہی جان سکتا ہے جو ابھی جیویت ہی خایا جا رہا ہے وائلڈ ڈوگ بڑے ہی بے رہم شکاری ہوتے ہیں اور یہ اپنے شکار پر کسی بھی طرح کا رہم نہیں کرتے شکار کو ایک بار گھیر کر پکڑنے کے بعد ان سب کی تاتھمکتہ اسے کھانے کی ہوتی ہے اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنی جلدی زیادہ سے زیادہ کھایا جا سکے کھا لیں انہیں دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان سب نے کھانے کے لیے بھی آپس میں کمپیٹسن کر رکھا ہے کیونکہ ان میں سے ہر ایک شکار کو بری طرح سے نوچتا رہتا ہے اور ایک دوسرے سے زیادہ کھانے کی کوشش کرتا ہے وائل ڈوگ ورسز ہائنا اگر آپ سوچتے ہیں کہ وائل ڈوگ کے ول شاکہ ہری جیو کو ہی اپنا نشانہ بناتے ہیں تو آپ بالکل غلط ہے جب ان وائل ڈوگ کا پورا جھنڈ ہوتا ہے تو یہ ہائنا جیسے خطرناک شکاری کو بھی نہیں چھوڑتے ہائنا کتنا خطرناک ہوتا ہے اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کی بائٹ فورس کسی شیر سے بھی زیادہ ہوتی ہے لیکن یہاں کتوں کے اس جھنڈ نے اس ہائنا کو بھی نہیں چھوڑا اور اس پر بھی حملہ بول دیا اپنی جان بچانے کے لیے یہ خطرناک شکاری ادھر ادھر بھاگ رہا ہے لیکن اس کو ان جنگلی کتوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے اور اس پر چاروں طرف سے حملہ کر رہے ہیں ہر کر ہائنا ایک پانی کے سوٹ میں گھس جاتا ہے وائل ڈوگ ورسز چیتا جنگلی کتے جب شکار پر نکلتے ہیں تو انہیں کچھ بھی فرق نہیں پڑتا کہ ان کے سامنے ہے کون انہیں صرف اپنے شکار سے مطلب ہوتا ہے اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو اس ویڈیو کو ہی دیکھ لیجئے یہ چیتے بیٹھ کر آرام سے اپنے لنچ کا آنند لے رہے ہیں اور تبھی ایک کتہ ان سے مانس کا ٹوڑا چھننے کے لیے آگے آتا ہے لیکن ان میں سے ایک چیتہ اسے ڈرا کر واپس بھیج دیتا ہے لیکن اس کے آسپاس ہی جنگلی کتوں کا پورا جھونڈ تھا اور اپنے ساتھی کی مدد کرنے کے لیے سارے کتے آگے آ جاتے ہیں اور ان چیتوں سے مانس کو چھین لینا چاہتے ہیں لیکن انہیں بھی پتا ہے کہ ان چیتوں سے مانس کو چھیننا اتنا آسان کام نہیں ہے چیتے کتوں کو خدیڑنے کے لیے ادھر ادھر دوڑتے نظر آتے ہیں اور موقع ملتے ہی ان میں سے ایک کتہ اس مانس کو کھینچ کر لے جاتا ہے اور تھوڑی ہی دیر میں وہ مانس پورے جھونڈ کے ہاتھ لگ ہی جاتا ہے اور چیتے بس دیکھتے رہ جاتے ہیں آخر کار کتوں کو فری کی دعوت اڑانے کا موقع مل ہی گیا تو دوستو یہ تھے جنگلی کتوں کے کچھ ہیوانیت بھرے ہوئے ویڈیو ان ویڈیو میں آپ نے جنگلی کتوں کی ہیوانیت کو بڑے ہی قریب سے دیکھا اور جانا کی کس طرح سے یہ بے رہم شکاری اپنے شکار کو تڑپا تڑپا کر مارتے ہیں اور اس کی بوٹی بوٹی نوچ ڈالتے ہیں تو دوستو کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ایسی ہی انٹریسٹنگ وائلڈ لائف ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گرپیا لائک کمنٹ اور شیئر جرور کریں دھنیوان